ام طور پر ہم سب یوٹیوب کے لئے شورٹس ویڈیو بنانا چاہتے ہیں لیکن تھم نیل خوبصورت نانے کی وجہ سے شورٹس ویڈیو بنانے تک دلی نہیں کرتا کیونکہ اپنی پسند کا تھم نیل نہیں آتا اس لئے ویڈیو پر ویوز نانے کے برابر آتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ شورٹس ویڈیو بناتے ہی نہیں اس مسئلہ کا حل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے بعد آپ کی ویڈیو پر خوبصورت سا تھم نیل ہوگا اور اس کی وجہ سے ویوز بھی بہت سارے آئیں گے تو کرتے ہیں ویڈیو کو شروع ہو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں کیونکہ یہ چینل آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرے گا پاکستان میں شورٹس ویڈیو کا ٹرینڈ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن بھارت میں شورٹس ویڈیو کافی تعداد میں بنائی جاتی ہیں اہم طور پر کہا جاتا ہے کہ شورٹس ویڈیو میں بہت سارا پیسہ آتا ہے اور یوٹیوب خاص طور پر شورٹس ویڈیو کو سپورٹ بھی کرتا ہے 2022 میں شورٹس ویڈیو پر تھامنیل لگانا مشکل ہوتا تھا لیکن 2023 میں شورٹس ویڈیو پر تھامنیل لگانا ممکن ہو چکا ہے اب یوٹیوب آپ کو تھامنیل لگانے کی سہولت دے رہا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو سے پہلے کچھ فریم سے ایک فریم اٹھا کے تھامنیل لگا دیتا تھا وہ کام پھر بھی چل جاتا تھا لیکن شورٹس میں ایسا نہیں ہوتا شورٹس میں یوٹیوب کہیں سے بھی کوئی بھی فریم اٹھا کے تھمنیل لگا دیتا ہے جو کہ تے نہیں ہوتا کہ تھمنیل کا فریم شروع کے حصے سے اٹھایا جائے گا یا بیچ کے حصے سے یا پھر لاست سے یہ یوٹیوب پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں سے تھمنیل اٹھائے گا الٹے سیدھے تھمنیل آ جاتے تھے جس کی وجہ سے ویڈیو بہت بری یا پھر ریزلٹ وہ نہیں آتا تھا جو آپ چاہتے تھے لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو شورٹس ویڈیو پر تھمنیل لگانے کا صحیح طریقہ بتانے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں اسکرین پر کہ کیسے شورٹس ویڈیو پر تھمنیل لگتا ہے تو جناب ہمیں اسکرین پر پہنچ گئے اور ہمیں شورٹس کا تھمنیل بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا یوٹیوب اکاؤنٹ جو وہ کھول لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو آجانا ہے یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے پلوس کا نشان یہاں پہ یہاں پہ آپ نے کلک کیا یہ دیکھا ہی دیرہا آپ کو اوپر ٹاپ پر کریئیٹ شوٹ آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے آپ کا کیمرہ ہونا ہو جائے گا اور آپ کا سبجیکٹ آپ کے سامنے ہوگا آپ نے پہلے تو تے کر لینا ہے کہ کتنے سیکنڈ کا آپ ویڈیو بنائیں گے اس طریقے سے اس کو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں جیسے یہ دیکھیں میں ریکارڈ کر لوں تو آپ اس طریقے سے کر لیں ریکارڈ ریکارڈنگ جب مکمل ہو جائے تو اب جو سٹیپ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت لازم ہے تو جنا ویڈیو ہماری ریکارڈ ہو چکی ہے اور یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ساؤنڈ نظر آ رہا ہے اگر آپ اس ویڈیو کے ساتھ کوئی بیک گرانڈ میوزک وغیرہ یا ساؤنڈ وغیرہ لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ کوئی ٹیکسٹ وغیرہ لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں کوئی وائس آور کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کوئی فیلٹر اپلائے کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں چلیے جناب اس کو نیکسٹ کرتے ہیں آپ نے سمپلی اس کو نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد تھوڑی دیر یہ پروسس ہوگا اور آپ کا آجاگا سیکنڈ اسٹیپ یہاں پہ نا آپ نے سب سے اوپر ٹائٹل دے دینا ہے جو بھی آپ کو صحیح لگے جیسے میں اس کو دے دیتا ہوں ہوم ڈیکور ہوم ڈیکور ٹھیک ہے اب جو ایمپورنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہاں پہ اسٹیپ ہے آپ نے یہ لازمی آپ دیکھ لیں نوٹ کر لیں آپ نے اس کو انلسٹڈ کر دینا ہے انلسٹڈ کر کے آپ بیک ہو جائیں اب بیک چلے گے اب آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے آپ کچھ ہی منٹوں میں یہ اپلوڈ ہو چکا ہوگا چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں اگر آپ منیج ویڈیو میں جائیں گے تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے کہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے کے نہیں دیکھیں یہاں پہ یہ جو شولڈ ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اس کو دیکھ لیئے یہ اپنے ویڈی سٹوڈیو کھول لیا جہاں پہ آپ دیکھیں گے نئی جو ویڈیو آپ نے اپلوڈ کیے وہ یہاں پہ پڑی گئے ہوگی آپ نے سمپلی کرنا یہ کہ پکچر پہ کلک کرنا ہے کئی اور کلک نہیں کرنا جو ریسینٹ آپ نے ویڈیو جس کو آپ تھمنیل لگانا چاہ رہے ہیں اس کی پکچر پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ نے پکچر پہ کلک کیا اس کے بعد آپ نے کلک کرنا اوپر یہ ہاں پہ یہ جو پینسل بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ نے کلک کیا اس کے بعد آپ نے انلسٹیڈ جو تھا اس کو پریمیئر پہ ڈال دینا ہے یہاں پہ اپنے پریمیئر پہ ڈال کے بیک کر دیا اب آپ نے ویڈیو کو سیو کر دینا ہے آپ نے ویڈیو سیو کر دی اس کے بعد ابھی بھی یہاں پہ دیکھیں اسکرین میں کہیں پہ بھی ہمیں تھمنیل لگانے کا نشان نہیں آرہا اچھا تیسرا پروسیجور جو ہوگا تیسرا اسٹیپ اس میں آپ پھر سے آپ نے اس پینسل پہ دبانا ہے پینسل پہ دبایا آپ نے اوپر آپ دیکھیں یہ دیکھیں ہمیں تھمنیل لگانے کا مل گیا جو آپشن ہوتا ہے وہ مل گیا اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ نے کلک کیا اور آپ لے آکے اپنے پسند کا کوئی سا بھی تھمنیل لگا سکتے ہیں فرض کریں ہم نے یہاں سے یہ پکڑ لی یہ پکڑ کے ہم نے سیلیکٹ کر دی یہاں سے ہم نے سیو کر دیا تو یہ تھمنیل لگ گیا اب ہم بیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دیکھا دیکھوں یہ دیکھیں تھمنیل لگا ہوا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لاسٹ لی جو سٹیپ آپ کا ہوگا آپ نے جا کے اس کو پریمیر سے ہٹا کے آپ نے اس کو پبلک بھی ڈال دینا ہے یہ آپ نے پبلک بھی ڈال دیا اب آپ کی ویڈیو پبلک ہو گئی آپ کا تھمنیل بھی لگ گیا اور آپ کی شورٹ ویڈیو جو ہے اب اس پہ خوبصورت سا تھمنیل نظر آ رہا ہوگا تو جناب کیسی لگی آپ کو ویڈیو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اور آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آسل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں